اسلام علیکم دوستو اپنی نیکشوڈیوک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب حریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو بچوں کی نئی امداد دوہزار تیس کے بارے میں کچھ نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں وہ بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ لنک بھی پروائیڈ کروں گا اس کا ارائیگو فرماسیون کے بارے میں کافی دوستوں کو کنفیوجن ہے کورس پہلا کون سا کریں پہلا کارڈ کون سا ہوگا کیا ہم اپنے وطن اپنے ملک جا سکیں گے چکر لگا سکتے ہیں پہلے کارڈ پر یا نہیں جا سکتے یہ تمام کوئیشنز کے آپ کے انشاءاللہ جواب دوں گا اس کے بعد جو بیورپیئر میڈیکل کارڈ ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ لازمی بنوائیں اس کے بارے میں کچھ دوستوں کے کوئیشنز ہیں جو کہ کافی ٹیکنیکلی کوئیشنز انہوں نے پوچھے ہیں اس پہ بات کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ یہ حاصل کریں گے اور کیا طریقہ کار ہے کیا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے ان کا مین مقصد کیا ہے اس پہ بات کریں گے سپین حلف برداری کے لیے ضروری کاغذات کون سے ہیں جو آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں کچھ اگر مسلم سہل آپ کے ڈاکومنٹس کے بن چکے ہیں اگر آپ نے انگریس و منیمہ بیتال اپلائی کی ریجیکٹ ہوئی دوارہ اپلائی کی آپ کے بچے ہیں لیکن آپ کو انگریس و منیمہ بیتال نہیں مل رہی بعض فیملیز کا صرف سو سو یورو دو دو سو یورو کے فرق سے انگریس و منیمہ بیتال ریجیکٹ ہو رہا ہے صرف صرف ان کا سو دو سو یورو ان کی جو لیمٹ ہے انگریس و منیمہ بیتال کی اس سے اوپر ہے ان کی ریجیکشن ہو جاتی ہے لیکن ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ان کے امداد وہ نہیں لے رہے تو ان کے لیے ایک بہترین امداد جو ہے وہ انونس کی گئی ہے اس امداد سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ امداد جو ہے یہ بچوں کے لیے آپ کا اگر بچہ زیرو سے تین سال کے درمیان ہے تو آپ ایک سو پندرہ یورو پر منتھ لے سکتے ہیں اگر تین سے چھ سال تک کی عمر کے درمیان ہے تو اسی یورو ساڑھے اسی یورو لے سکتے ہیں پر منتھ اور اگر آپ کا بچہ چھ سے اٹھارہ سال کے درمیان ہے تو ستاون شارعہ پچاس یورو آپ پر منتھ لے سکتے ہیں یہ اپرچنٹی سے آپ لازمی طور پر فائدہ اٹھائیں نئی انونسمنٹ ہے دوزہ تیس کی ان فیملیز کے لیے جن کو انگریس و میلی میں بطال نہیں مل رہی یا وہ اپلائی نہیں انہوں نے کی لیکن وہ اپنے آپ کو علی جیبل سمجھ دیں لازمی طور پر اس امداد کو بھی اپلائی کریں اب یہاں پہ کوئیچن آتا ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے جو کہ عموما طور پہ دوست بعد میں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کہاں کرنا ہے ایک بات تو دوستو یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو میں آپ کو نیچے لنک پروائیڈ کرتا ہوں وہاں پہ اے ٹو زر تمام انفرمیشن ہوتی ہے اگر میں اسی تمام انفرمیشن کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دوں تو یہ دس منٹ کی ویڈیو میں میں نے چار آپ لوگوں کے ساتھ نیوز اور انفرمیشن شیئر کرنا ہوتی ہے وہ میں دس منٹ میں صرف ایک ہی کر پاؤں یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں لنک شیئر کرتا ہوں ایک تو یہ مقصد ہے کہ آپ کو بتاؤں گے یہ میں نے نیوز کے اپنے پاس سے نہیں بنائی یہ آپ کے ساتھ میں لنک شیئر کر رہا ہوں دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی اس کی انفرمیشن جو باقی مزید انفرمیشن ہے وہ وہاں سے حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں اسی طرح میں نے وہاں پہ لنک دیا ہے اس کو لازمی طور پہ ریڈ کریں تمام انفرمیشن وہاں پہ درج ہے موٹا موٹا آپ کو بتاتا چلوں ایک تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کو دوسرا آپ انسٹیٹوٹو نیشنال سوری در سوسیال جا کے وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے سیٹا لینا ہے آن لائن اور وہاں پہ جا کے آپ آپ کو فائل بتائیں گے کیا کا ڈاکومنٹر لے کے آنے ہیں ساتھ ہی آپ کو نیشٹ سیٹا دے دیں گے اسی وقت اور آپ کو دو دن تین دن کا آپ سیٹا ان سے لیں گے مانگی گے تو آپ کو دے دیں گے آپ ڈاکومنٹر لے کے جائیں اور اپنے ڈاکومنٹ اپنے پرفیشن سے ریلیٹیڈ اگر آتو نوم ہو اس سے ریلیٹیڈ اگر کام کرتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے لے کے جانے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھی امداد ہے اس اپرچنٹی سے فائدہ آٹھائیں ریگو فارماسیون کورس کون سا ہونے چاہیے پہلا کارڈ کیا ہوگا پہلے کارڈ پہ ہم اپنے ملک میں سفر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کورس کی سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ریگو فارماسیون میں ہے وہ ہے کورسز کا حکومت نے یہ پروگرام تو لانچ کر دیا پروگرام یقین کریں بہت اچھا ہے کوئی اور شنجن سٹیٹ میں اس طرح کا پروگرام نہیں ہے اس وقت جو پروسی شنجن سٹیٹس ہیں گریس لے لیں اٹلی لے لیں پورتگاہ لے لیں اس میں کسی میں بھی ایسا پروگرام نہیں ہے جس طرح سے سپین نے یہ پروگرام لانچ کی ہے اس پروگرام میں کوئی بھی آپ اگر اس کا تھرو پراپر چینل اس پروگرام میں چلتے ہیں تو آپ کی زندگی سمر سکتی ہے انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو ہنر مند بنانے کے لیے یہ پروگرام لانچ کی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پروگرام پسند نہیں آتا صرف اور صرف اس میں ابھی اب نے ابتدائی طور پر کافی پچیدی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ دور ہوں گی اور وہ کر رہے ہیں اس میں کورسز کی سب سے بڑی پچیدی ہے کورس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کون سا کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے اس میں ابھی تک بہت زیادہ کنفیوجن ہے میں نے اس کے دو حال بتائے تھے ایک تو یہ کہ آپ اپنی مطلقہ اجنتہ منتو جائیں جہاں پہ آپ کی پدرون چال رہی ہے وہ آپ کو مختلف کورسز اجنتہ منتو کے انڈر پروگرام میں ہو رہے ہوتے ہیں جو ان لیگل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کو کروائیں گے وہ کورس سے پہلے آپ کا انٹرو کریں گے اگر آپ کو زبان کا فالتہ ہوا تو آپ کا پہلے زبان کا سیٹرکیٹ کروائیں گے جو بعد میں آپ کی نیشنالٹی کے لیے یا آپ کو لیگل ہونے کے لیے بھی آپ کے کام آئے گا وہ آپ کو کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا نیکسٹ کورس شروع کروائیں گے یعنی کہ اس میں بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا یہ آپ وہ ان کے ذریعے بھی آپ کورس کر سکتے ہیں کورس بے شمار وہاں پہ آپ کو وہ لسٹ بتائیں گے جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے کورس سیلیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ وہ کورس کرنے کے بعد اس پروفیشن کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں کیسی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کورس اننون کورس کر لیں جس کی بعد میں آپ کو ورک پرمٹی نہ ملے آپ کو کنٹریکٹ ہی نہ ملے جس کی بیس پہ آپ نے آگے ریگو فارماسیون کے ترخیتہ ریزیدنسیا کو پلس ترخیتہ پرمیسوں دی ترباخوں میں چینج کروانا ہے تو اس وجہ سے اس چیز کا آپ نے لازمی خواہ رکھنا ہے کہ جو کورس کر رہے ہیں وہ بعد میں اس پہ آپ کو کنٹریکٹ مل جائے گا کیا اس کی مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایزیلی جاب آپ حاصل کر سکیں اس کے بعد جو دوسرا طریقہ وہ ہے پیڈ آپ کو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں بائی پیمر جو ہے وہ کورس کرنا پڑے گا میں ریکومنٹ کروں گا پہلے والا اس پہ کوشش کرے انشاءاللہ تعالی کوئی انہوں کی راستہ نکل آئے گا اور پہلے کار کی جہاں تک بات ہے پہلا کار آپ کو صرف صرف ترخیتہ پرمیسو دی ریزیڈنسیاں ملتا ہے آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے اور وہ اس وقت تک رہتا ہے آپ کے بعد جب تک آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ کورس ہونے کے بعد آپ کنٹریکٹ نہیں لگاتے ساتھ وہ کنٹریکٹ لگانے لگتے ہی ساتھ یہ آپ کو پلس پرمیسو دی ریزیڈنسیاں پلس پرمیسو دی ترباہو بھی مل جاتی ہے اس وجہ سے پہلا کار تو آپ کا یہ ہوتا ہے اب اس پہ بات آتی ہے کہ آپ پہ ہوم کنٹری جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں میں آپ کو رکمنٹ کروں گا اگر تو آپ کو آٹھ سال دس سال پانچ سال سات سال ایسے ہوئے ہیں یہاں آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے خدانہ خاصتہ کی امرجنسی ہے اس صورت میں میرے دوستو یہ اقدام اٹھائیں کہ آپ اپنی ہوم کنٹری کا چکر لگائیں اگر آپ کو ایسا کی مسئلہ نہیں ہے تو چند مہینے آپ اور گزار لیں اگر ریگو فرماسیوں نہ ہوتی تو پھر بھی آپ نے ریگو سوسیال کے لیے تین سال پدرون پوری کرنی تھی اس کے بعد کہیں جا کے پیمنٹ دینی تھی اس کے بعد آپ کو آگے چل کے لیگل سٹیٹس ملنا تھا پھر بھی آپ نے سبر کرنا تھا اس میں میرا آپ کو مشروعہ کی سبر کریں جب تک آپ کو کنٹریکٹ لاکے پرمیسو دی ریزیڈنسیا پلس پرمیسو دی ترباہوں کی ریزیڈنسی نہیں مل جاتی اس وقت تک آپ کوشش کریں کہ اس پہ سبر کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا یہ پروسٹ جو ہے وہ صحیح طور پر آگے گزر جائے اور آپ آگے لیگل سٹیٹس مزید ایڈوانس کا لے سکے جا سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں یورپین میڈیکل کار لازمی بنوائیں اس کی میں آپ کو معلومات اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ بہت سارے دوستوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہم نے کہاں سے بنوانا ہے کہ ان کا بن سکتا ہے ایک بات یاد رکھیں ہر اس بندے کا بن سکتا ہے جو یہاں پہ لیگل ہے خواہ اس کے پاس ریزیڈنسی ہے یا نیشنلٹی ہے اور پلس اس کے پاس میڈیکل کارڈ ہے اگر آپ کے پاس میڈیکل کارڈ نیشنل ہے یا صوبے کا ہے جو عام طور پر یہاں پہ ملتا ہے ہمیں تو اسی نمبر پہ آپ جا کے سوریہ سوسیال کا آپ نے سیتہ نکالنا ہے یہاں سے آپ نے اپنا سوریہ سوسیال نمبر نکلوا گیا میڈیکل کارڈ بنوایا تھا اسی دفتر میں انس کے آفز چلے جائیں سیپی کے آفز چلے جائیں وہاں سے آپ نے جا کے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد یہ کارڈ بن کے آ جائے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل کو آپ کسی بھی یورپی ملک میں سفر کرتے ہیں خدانہ خاصتہ بمار ہو جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو میڈیکل کارڈ ہے جو یورپی میڈیکل کارڈ کہلاتا ہے اس پہ آپ کا فری میڈیکل اس کنٹری میں ہوگا اس وجہ سے اس کارڈ کو لازمی طور پر بنوا کے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے بنوا کے اپنے پاس رکھنے میں یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اب بات کرتے ہیں سپین حلب برداری کے لیے آپ کو کون سے ضروری کاغذات جو ہیں وہ لازمی چاہیے سارے وہ کاغذات جو آپ نے اپنی نشنالٹی جمع کرواتے ہوئے اپلوڈ کیے تھے وہ سارے کاغذات اب یہاں بھی کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں ایک نے کہا اگر میرا پلیس کیاٹر سیٹیفکیٹ گھم ہو جائے اور میری خورا منطبہ میں نے دینی ہو تو میں کیا کروں آپ نیا بنوائیں اگر آپ کا بر سیٹیفکیٹ گھم ہو گیا نیا بنوائیں اگر آپ کا ایم آر سی میری سیٹیفکیٹ گھم ہو گیا وہ بھی نیا بنوائیں سارا پراسس نیا کریں فارنفیر سے ٹیسٹ کروائیں ایدھر کانسلیٹ امبیسی پاکستانی سے ٹیسٹ کروائیں میڈر سے ٹیسٹ کروائیں پھر حلب برداری دیں ورنہ آپ کا بر سیٹیفکیٹ رک جائے گا جو سالہ سال رکا رہے گا آپ کے فالتے لگیں گے پھر بعد میں آپ نے یہی پراسس دوارہ ریپیٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ پہلے ہی یہ کر لیں اول کو آپ کی خورا منتو ہی نہیں کریں گے وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو پرپیر کر کے جائیں کوئی بھی رسک میں نہ پڑیں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی کچھ دوستوں نے جو ہے اس میں کچھ مختلف کسٹنز کی ہیں وہ میں مختلف ویڈیو میں کبر کر رہا ہوں دوستوں جو کمنٹ چینل ہے میرا جہاں پہ میں کمنٹ کے آپ کے آنسر دے رہا ہوں وہاں پہ ان تمام چیزوں کو بھی میں کبر کر رہا ہوں اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں نیچے پہلا لنک اسی کا ہے کمنٹ کرنے سے پہلے وہاں پہ ویڈیو کو دیکھا کریں وہاں پہ ہر ویڈیو کا تقیبہ نانسر دیا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے کوئیسٹن کو ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں سے انفرمیشن لے سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی امدیت کے ساتھ اللہ حافظ